ہیچیسن کالیج کے پرنسپل کے استیفے کا معاملہ ہے لاہور نیوز اندرونی کہانی منظر عام پر لے آیا ہے کشمالہ تارک پر ہیچیسی حکام کے ذریعے پرنسپل پر شدید دباؤ کا الزام مزید جانتے ہیں آتف پرویز سے آتف پرویز یہ معاملہ ہے کیا اصل میں؟ جی نوید نظامی کچھ ارسا قبل ہیچیسن میں کچھ تالوی علموں کی لڑائی ہوئی تھی جن میں سے ایک بیٹا جو ہے وہ کشمالہ تارک جو سابق ہے میں نے ہے ان کا تھا جس پر جس واقعے پر جو کالیج کے پرنسپل ہے مائیکل تھامسن انہوں نے تمام دو طلبہ کو جو ہے ان کے داخلے روک لیے تھے یہ تمام طلبہ جو ہے او لیول کے سٹوڈنٹ تھے تو اس وقت سے ہی جو پرنسپل ہے مائیکل تھامسن ان پر خاصا دباؤ تھا اور پچھلے کچھ دنوں میں یہ زیادہ دباؤ بڑھ گیا تھا جس کے بعد مائیکل تھامسن نے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا اور جیسے ہی یہ خبر میڈیا پر آئی تو پھر اس کے بعد محکمہ ہار ایجوکیشن کے منسٹر جو ہیں یاسر سفراز ہمائیو وہ بھی متحرک ہوئے اور آج انہوں نے مائیکل تھامسن کو بلایا ان سے ملاقات کی اور ان کو اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ ان کے پر جو سیاسی دباؤ ہے وہ ختم کر دیا جائے گا اور ان کو جو انہوں نے فیصلہ لیا تھا طلبہ کو موطل کرنے کا جن کے داخلے روکے تھے وہ اسی طرح رہیں گے جس کے بعد جو ہے پرنسپل نے اپنا صیفہ واپس لے لیا پشمیلہ تارک جو ہیں ثابت ہے میں نے اس واقعے پر جو ہیں وہ انہوں نے کورٹ میں بھی درخواست دی تھی اور یہ کیس واپس بھی چل رہا تھا اور خاصا دباؤ تھا مائیکل تھامسن تو جو کہ پرنسپل ہیں اس وقت ایچسن کے اس سے قبل بھی اس طرح کا ہی جو واقعہ پیش آیا تھا کہ ایچسن کے جو سابق پرنسپل تھے ان پر بھی سیاسی دباؤ ڈالا گیا تھا تو انہوں نے مصطفی ہونے کا اعلان کیا تھا لیکن اس معاملے میں جو ہے خبر جیسے ہی میڈیا پر آئی تو نئے جو وزیر تعلیم وزیر ہائی ایڈوکیشن ہیں یا سے صرف راز ہم آئی ہو انہوں نے آج جو ہے مائیکل تھامسن سے ملاقات کی اور ان کو یقین دہانی کروا ہے جس کے بعد انہوں نے مصطفی ہونے کا جو فیصلہ تھا وہ واپس لے لیا ہے مصطفی ہونے کا فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے پرنسپل کے جانب سے شکریہ آتے پرویس